اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بی اے برز اویری یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسٹریلین پیرٹ یعنی بجیز انڈے کپ دیتے ہیں ان کی بریڈنگ ایج کیا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جب آپ مرکیٹ سے ایڈلٹ پیر لے کر آتے ہیں تو اس کو لاکر کیج میں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیج میں مٹکیاں بوکس نہیں لگانا اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے تو اس دوران آپ لوگوں نے اس کو سیڈ مکس ویڈیٹیبل اور سافٹ فوڈ وغیرہ دینی ہے جب آپ لوگ دیکھیں گے ان کا پیر بن گیا ہے یعنی میل اور فی میل ایک دوسرے کے ساتھ دانا ایکسچینج کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے مٹکی لگا دینی ہے مٹکی لگانے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے فی میل مٹکی میں جائے گی اور کچھ دیر پھر باہر آ جائے گی یعنی کہ اپنے آپ کو مٹکی کے اندر ایڈجسٹ کر رہی ہے اور اس دوران آپ لوگوں نے اس کو مکمل پرائیویسی دینی ہے بچوں کو آس پاس جانے نہیں دینا اس کے بعد میل بھی فی میل کے ساتھ کراسنگ سٹارٹ کر دے گا اور کراسنگ کے ٹھیک چھے یا سات دن بعد آپ لوگ مٹکی کے اندر ان کا پہلا انڈا دیکھیں گے یہ تھی کچھ ٹپس جن سے آپ لوگ بچی سے بریڈ حاصل کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پٹھوں کی جب ہم لوگ مارکیٹ سے پٹھے لے کر آتے ہیں تو ان کی ایج دو سے اڑائیوان ہوتی ہے جو کہ بریڈنگ کی ایج نہیں ہوتی جب ان کی ایج پانچ سے چھے منت کی ہو جائے تب وہ بریڈ کے قابل ہوتے ہیں آپ لوگ یہ حیال رکھنا ہے کہ آپ کے بچی کی ایج مکمل ہونی چاہیے اگر ان کی ایج مکمل نہ ہوئی تو وہ بریڈ نہیں کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ